یہی نہیں اس سے پہلے ہم نہیں دیکھ چکے کراچی جانا ہوا مجھے اور دوستوں نے بتایا کہ اس پل کا نام کالا پل ہے میں نے پوچھا کہ اس کو کالا پل کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا ویس بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے ہم نے وہ دن دیکھے ہیں کہ اس کالا پل کے اوپر تو یہ جو قیامت کی نشانی ہے یہ بالکل پوری ہو چکی ہے بارہا یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے ہمارے چینل پر جو لوگ بھی سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ ساری ویڈیوز جو ہے نا ڈیٹیل میں دیکھیں ہر ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی نے کوئی نے ڈیٹیل کانٹنٹ ملے گا اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں انہیں سپیسیفک باتیں ملے گی تو ایک چیز جس کے اوپر میں بہت زیادہ امفیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس امت کی عمر پندرہ سو سال ہونی ہے اور ہم چودہ سو ترتالیس ہجری میں اس وقت رہ رہے ہیں تو اگلے یہ جو پچاس ساٹھ سال ہے پچپن ساٹھ سال اس کے اندر امام المہدی نے بھی آنا ہے دجال نے بھی ظاہر ہونا ہے عزتی صلی اللہ علیہ السلام نے بھی آسمان سے تشریف لانا ہے یاجوج ماجوج نے بھی کھلنا ہے سورج نے بھی مغرب سے نکلنا ہے دعوت الارض یہ سارے معاملات جو ہیں ابھی اگلے چند سالوں میں ہونے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قیامت کی کون کونسی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ہمیں کیوں نہیں کوئی سمجھ آئی ہمارے سمجھنے میں کیا غلطی رہی ہے کہ اتنا تھوڑا وقت رہ گیا اور امام المہدی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور چھوٹی نشانیوں میں اگر کوئی ہمیں لگ رہے کہ پوری نہیں ہوئی تو ہماری کیا غلطی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھا رہا اور یہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث شریف جو ہے مسلم شریف کی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی حدہ کے لوگوں پر ایک ایسا دن آئے گا کہ قاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا صحابہ نے ارز کیا کہ کیا ایسے ہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت کی قسرت کی وجہ سے اور پھر قاتل ہاں صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت کی قسرت کی وجہ سے اور پھر قاتل اور مقتول دونوں آگ میں داخل ہوں گی دوسری روایات میں صرف اتنا آتا ہے کہ قتل و غارت یعنی حرج بڑھ جائے گا صحابہ نے جب پوچھا کہ ایک روایت میں آتا ہے حرج بڑھ جائے گا صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا حرج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت کی کسرت دیکھیں کچھ معاملے میں تو ایسے ہوگا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے اور کچھ معاملے میں ایسا ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ مظلوم اگر کوئی باقی مظلوم ہے تو وہ نہیں جہنم میں جائے گا قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا تو جو معاملہ ہے نا قاتل اور مقتول دونوں کا جہنم میں جانے گا تو یہ واللہ ہوا عالم اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے لیکن یہ دیکھیں کہ جو دریائے فرات سے سونا نکلنا ہے اس میں کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس کے اوپر لوگ لڑیں گے جھگڑیں گے اور ہر ایک لڑنے والا یہی سوچے گا کہ مجھے یہ مل جائے گا لیکن سب مارے جائیں گے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے قتل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کمی بشیمہ فرمایا میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیث کا ملا کے جو مفہوم بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس دور کو پائے وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے اللہ تعالیٰ کمی بشیمہ فرمایا یعنی کہ وہ جو دولت ہوگی وہ حرام ہے مسلمانوں پہ لیکن اس کے باوجود وہ دریائے فرات کے آس پاس تو سب مسلمان رہتے ہیں ترکی ہو شام ہو عراق ہو آس پاس کے جتنی علاقے ہیں سب مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں پہ جنگیں ہوں گی اب وہ اس چیز کے اوپر لڑے ہیں جو ہے ہی حرام اور اس قدر قتل ہوگا اس قدر قتل ہوگا اس قدر قتل ہوگا کہ ہر ہزار میں سنو سو نینان میں مارے جائیں گے تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لڑنے والے کسی خیر کے لیے لڑ رہے تھے نہ مارنے والا خیر پہ تھا نہ مرنے والا خیر پہ تھا جس جس کی نیت یہ ہوگی کہ اس دولت کو حاصل کر لے وہ سب کے سب غلط پہ باطل پہ مر رہے ہوں گے مارنے والا بھی جہنمی ہوگا مرنے والا بھی جہنمی ہوگا یہ تو ابھی ہونا ہے لیکن حرج کی کسرت یا قتل کی کسرت تو یہ تو ہم دیکھنی چکے یا اسیس ٹی ٹی پی کیا کر رہے ہیں بوم دماغے کراتے ہیں گلی کچوں میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو کیوں مار رہے ہیں یہ جو بوم دماغہ کراتے ہیں پوری بیلنگ تباہ ہو رہی ہے عورتیں بچے معصوم مرد عورت بڑے جوان سب شہید ہو رہے ہیں ان کو پتا ہوتے ہیں ہم کیوں مار رہے ہیں کوئی پتا نہیں کیوں مار رہے ہیں اور جو اس میں شہید ہو گیا اس کو کیا پتا کہ وہ کیوں مارا گیا وہ تو اپنے کسی کام سے نکلا تھا یہی نہیں اس سے پہلے ہم نہیں دیکھ چکے کراچی جانا ہوا مجھے ہمیں دوستوں نے بتایا کہ پل کا نام کالا پل ہے میں نے پوچھا کہ اس کو کالا پل کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا ویس بھائی اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا ہے ہم نے وہ دن دیکھیں کہ اس کالا پل کیا اوپر وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو گزرنے والوں سے پوچھتے تھے کہ گنتی سناؤ ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نودہ سناؤ جو گزر رہا ہے اسے پوچھ رہے ہیں جس نے کہا دیا ایک دو تین چار پانچ سات گیا وہیں پہ قتل کر کے بوری میں بند کرتے تھے اور لاش پھینک دیتے تھے اور جو کہتا تھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نودہ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا اس کو جانے دیتے تھے جو اردو سپیکنگ ہوتا تھا اس کو جانے دیتے تھے جو کچھ اور ہوتا تھا کوئی سندی ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے اس کو اس طرح سے چیک کرتے تھے اور وہیں پہ سنکڑوں کی تعداد میں وہ قتل کر دیئے اور پھر ہم نے نہیں دیکھا یہ جو کراچی میں واقعہ بھی پچھلے دور میں ہوا ہے یہ تو پھر پرانی بات کر رہا تھا ہمیں کالے پول والی اس سے پہلے دیکھ لیں اس کے بعد دیکھ لیں کتنے لوگ کراچی کے گلی کچھوں میں مارے گئے ہم نے نہیں دیکھا لائیو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب یہاں کا ایک بڑے بول بولنے والا حکمران وہاں گیا تو گلی گلی میں گلی گلی میں کتنے قتل ہوئے نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ ہم کیوں مار رہے ہیں نہ مارنے والے کو پتہ ہے ہم کیوں مار رہے ہیں کیوں ہم مارے جا رہے ہیں تو یہ جو قیامت کی نشانی ہے یہ بالکل پوری ہو چکی ہے ہاں اس کا ایک کلائمیکس ایک بہت بڑی صورت جو ملحمت القبرہ ہے ایک عظیم جنگ ہونی ہے امام المہدی کی قیادت جو مسلمان انہوں کی طرف سے امام المہدی قیادت کر رہے ہوں گے بعد میں امام المہدی آئیں گے اس میں اس سے پہلے یہ قتل و غارت اپس میں لڑ مار چکے ہوں گے لوگ بعد میں اللہ تعالیٰ امام المہدی کو بھیجے گا کہ وہ جا کر پھر کفار سے وہ علاقے بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے لوگ اپس میں لڑ مار چکے ہوں گے تو اس کا کلائمیکس پھر ہم اس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور یہ جتنا مشکل اور پریشانی کا وقت آ رہا ہے یہ بڑا ہی ہور و فکر کا مقام ہے اور ڈرنے کا مقام ہے دنیا کے ان جمیلوں چکروں سے نکلنے کے اور اللہ کے اللہ کو رازی کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہمہ انہا نعوذ بکا من کل فتن ما ظہر منہا وما بطن